اچھا ساہل آپ کی ایک پوسٹ ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ بچے کا فیلئر اصل میں استاد کا فیلئر ہے یہ پوسٹ کافی جگہ پر شیئر ہوئی ہے اور اس میں کافی زیادہ ملٹیپل قسم کی ریکشن آئے ہیں جس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے تو پیغمبر بھی استاد ہے اور ان کے سارے فالورز تو نہیں ایمان لے کر آتے ہیں اور سٹوڈنٹس کے بھی اس دور میں دیکھیں ملٹیپل فیکٹرز ہیں وہ کس گھر سے آ رہا ہے اس کی ایک اپرنگنگ کہاں پہ ہو رہی ہے اس کے گھر میں گھریلو معاملات کیا ہے وہ اس کے ایکسپیرینسز کیا ہیں تو اس طرح کی ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس میں آپ سارا کا سارا بلیم استاد پہ ڈال رہے ہیں اور یہ اس جملے کے پیچھے فیلوسفی کے ہے اس کا کانٹیکس کے ہے اس کی آؤٹ اف کانٹیکس جو ہے نا کوئی بھی چیز کسی بھی لیول کے اوپر لوگوں کو انفیوز کر دیتے ہیں یہ جو ون لائن سٹیٹمنٹ ہے نا کہ بچہ فیل ہو جائے تو اصل میں استاد کیا فیلیر ہے یہ بیسیکلی ایک ون لائن تھوٹ ہے میں اس کو چاروں الگ الگ کیٹھے گئی میں بتا رہتا ہوں کیونکہ چاروں چیزیں اس کے اوپر چار موضوع ہیں جو آپ کو سمجھنے چاہیے اور یہ چاروں موضوع سوچ کے ہیں سوچ کا میعار اوپر ہوگا تو قوم اوپر جائے گی اگر سوچ کا میعار نیچے رہا تو جتنے مرضی کامپیٹنس کی باتیں کرتے رہیں ہم جتنے مرضی علم کی بھی باتیں کرتے رہیں اس سے کوئی اوپر نہیں جانے والا ہمارا سب سے پہلے تو ان چار چیزوں میں لیڈرشپ بیسیکلی ڈیفینیشن آف لیڈرشپ کیا ہے لیڈرشپ کس چڑھیا کا نام ہے اصل میں قوم کو یہ سمجھ نہیں آتی ہمیں ٹریننگ نہیں ہوتی پچھلے دو جینریشن سے ہم نے اس لفظ کو بلکل ہی ڈی ویلیو کرتے ہیں اس لئے ہم جو کہ لیڈرشپ کا پتہ نہیں تو پھر غلط سلط لیڈرز کو ہی سلٹ کرتے آئے ہم ستر سالوں سے لیڈرشپ کا جو بیسیک یہاں پہ جو نکتہ پٹھایا ہے میں نے وہ یہ ہے کہ جب ایک گھر میں کوئی بھی بچہ غلط کام کرتا ہے نا تو گھر کا باپ دیرکلی ذمہ دار ہوتا اس کا کوئی بھی لیڈر اپنی تمام رئیت کے تمام غلطیوں کا جواب دے ہے جو اس کا ذمہ ہے ورنہ وہ لیڈرشپ رول پہ ہونے کے قابل ہی نہیں تو یہ لیڈرشپ کی تو بیسس ہے کہ کوئی بچہ جو ہے نا وہ اگر فیل ہو رہا ہے یا ناکام ہو رہا ہے یا نہیں وہ اس سطح پہ آ رہا تو یہ لیڈر کا قصور ہے اس میں بچے کا قصور نہیں ہے دوسرا جو خانہ ہے جس کے اندر آپ نے اپنے سوچ کو لے کر جانا ہے وہ بیسیکلی استاد کا مقصد اور مطلب ہے اب استاد جو ہے اس کی ڈیفنیشن اتنی ہم نے کمرشلائز کر کے چینج کر دی ہے اور اسی طریقے سے ہم نے اس کو زمین پر اگر دیا کہ اب بچہ بچہ بھی استاد یا ٹیچر بننے کے خلاف ہو گیا استاد کا بیسیک مطلب کیا ہے یہ irrelevant of leadership بھی پتا ہونا چاہیے ہمیں ایک بندے کو میں جو میں آپ کو اس کو تھوڑا سا حافظہ آگرہ ہمارا زیادہ ہو تو آپ کو خود پتا ہوگا کہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ استاد ہونا اصل میں زندگی کے مقاسد کا ایک حصہ تھا لوگوں کے لوگ مفت میں استاد ہوتے تھے ذریعہ معاش ان کا کوئی اور ہوتا تھا اور بائی چوئیس استاد بنتے تھے وہ اور ساری ساری جو ان کی جو ٹوٹلیش تھی جو ان کے جو پیوپلز ہوتے تھے جو ان کے سٹوڈنٹس ہوتے تھے وہ جب عرصہ گزار لیتے تھے کہ جب وہ فارے کو تحصیل ہوں گے اس استاد سے تو اپن کی زندگی کی تمام تار معاملات اس استاد کے ذمہ آتے تھے ان بچوں کی ناکامیاں ان کے کشی بھی قسم کے غلط جو فیل تھے اس سے استاد کو شرمندگی ہوتی تھی وہ پیسے کہیں اور سے کماتا تھا اور استاد ہونے کو اپنی زندگی کا مشن سمجھتا تھا یہ استاد ہزاروں سال سے ایسے ساتھ ساتھائی ہیں ہمارے جب سے یہ کیپیٹلزم کا دور آیا ہے تو ہم نے یہ استاد کا سارا کا سارا مطلب ہی بدل دیا تیسری جو جو خانہ اس میں آپ نے ضرور کھولنا ہے سوچ کا وہ بیسک کانٹریکٹ ہے اہد بیسک کانٹریکٹ کی پاسداری اہد کی جو پاسداری ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں کامن سینس ہے کہ جو کانٹریکٹ آپ نے کیا ہے وہ پورا کرنا ہے آپ اس میں کونسی اس میں کونسی کوئی عجیب و غریب سی بات ہے اگر آپ ایک گاڑی کے میکینک کو بھی بلائیں اور وہ آپ کے گاڑی کو دیکھ کے کہنا ہی یہ کام ہے ٹھیک کر لوں گا اور وہ ٹھیک نہ کر سکے تو ایک میکینک کے اندر بھی جو بغیر کسی سکول کبھی جاتا ہی نہیں اس کے اندر بھی سینس ہوتی ہے کہ میں اس بات کی پیسے نہیں لے سکتا آپ سے کیونکہ یہ مجھ سے کام نہیں ہوا آپ میکڈانلز یا کی ایف سی جائیں اور برگر خراب مل جائیں تو اس کے وہ پیسے نہیں لیتے آپ سے جب آپ ایک ایکسپلیسٹ اعلان کرتے ہیں اور اتنا بڑا اعلان اور وعدہ کرتے ہیں اور اے گریڈز کے پوسٹر لگائے ہوتے ہیں تمام سکولز تمام سکولز گلی محلہ کے سکول نے بھی اور انٹرنیشنل چینز نے بھی کہ اتنے پرسنٹ اے گریڈز ہم لے کے دیتے ہیں اپنے بچوں کو تو یہ ایک ایک ایمپلیسٹ آفر ہوتی ہے کہ جو بھی انسان آئے گا اس کے ساتھ ہم یہ والے سٹینڈرڈز کے اوپر آپ کو آپ کو ٹریٹ کریں گے یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے اب اس بنا کے اوپر تو آپ ماں باپ کو کوٹ جانا چاہیے لٹریلی کہ انہوں نے ہم سے وعدہ کس چیز کا کیا تھا اور سال کے انڈ میں کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس قابل نہیں ان بچوں کے فیس واپس کرنے چاہیے آپ کو اس سکول ہولڈر اس ٹیچرز کہ یہ ہم سے نہیں آپ کا بچہ ہنڈل ہو سکا جو بھی وجہ تھی اس کی ابھی میں آتا ہوں ماں باپ کے اوپر مگر ماں باپ طرح نہیں کانٹریکٹ کیا انہوں نے تو بینر نہیں لگایا ایر بٹائزمنٹ لگائی ہوتی گھروں کے بار سکول نے لگائے ہوتے ہیں بیسک کانٹریکٹ ہے یہ آپ کا یہ بیسک اہد کی اوادہ کرتے ہیں آپ اس ماں باپ کے ساتھ پھر جب سکول ٹیچر کی باری آتی ہے تو اس کے اوپر یہ تینوں تقاضے لگتے ہیں لیڈرشپ کا بھی استاد کے تمام رموز اس کے اندر پورے کے پورے شامل کریں اور یہ کانٹریکٹول آپ کی پوری ہونی ضروری ہے آپ کو گھر کی رکھوالی کے لیے ذمہ لگائے گا ہے تو گھر کی ایک ایک چیز آپ کے ذمہ میں آتی ہے جب ایک ریور کی نگبانی کے لیے کسی کو بھیجتے ہیں تو ایک ایک بھیڑ کاؤنٹ ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ یہ نائنٹی نائن پرسنٹ واپس لے کے آئے ہیں ایک پائلٹ جب جہاز کو لینڈ کروانے کے لیے ٹیک آف کرواتا ہے تو یہ کانٹریکٹ نہیں کرتا کہ پچاندے فیصد جہازوں پیس انجرز کو میں پہنچاؤں گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے امپریسٹ کانٹریکٹ کے اندر یہ بات ایز ای ریگولر انڈرس بیسک انڈرسٹینڈنگ ماں باپ کے پاس نہ جاتے ہو یہ بڑا آسان سا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جتنے پرسنٹ بچے جو اے گریڈ لگا کے پھرتے ہیں اپنے سکولز اپنے سامنے جتنے پرسنٹ بچے اے گریڈ پہ نانا آئیں سمجھ لیں بیس پرسنٹ نہیں آئے تو ان کو بیس پرسنٹ فیز پورے سکول کی ریفرنڈ کرنی چاہیے کہ ہم سے یہ عبادہ پورا نہیں ہوا اور فیل ہونے والے یہ تو پانچ پانچ چھے سال رگڑے ہوتے ہیں دس دس سال رگڑتے ہیں بچے کو مشکل سے بیر لی اور مطلب میں کیا اس تفصیل میں جاؤں اس ہے ویری بیسک تینگ اور جو چوتھا خانہ ہے جو آپ نے سوال کیے نا کہ انبیاء کے بھی حضرت نور کے بھی کچھ ہی فالور سے اور انبیاء کے بھی پوری کی پوری قومیں تو فالور نہیں کرتی ایک کانسپٹ ہے اس کو ٹیوٹلیج کہتے ہیں یہ اتنا بیسک کانسپٹ ہے میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ یہ کرسچنز کے اندر یہ بیماری نہیں آئی یہودیوں کے اندر تو بالکل بھی نہیں آئی یہ صرف مسلمانوں کے اندر بیماری آئی ہے کہ اپنی کتاب کے بارے میں کوئی بھی کومنٹ کرنے کے لیے علم کی ضرورت نہیں رکھی ہم نے مطلب آئینسٹائن کی تھیوری کو ریفیوٹ کرتے ہوئے تو کوئی مسلمان نہیں چیخوں پکار کرتا کیونکہ سائنس نہیں پتا ہوتی مطلب کیمسٹری کی چیزیں نہیں پتا تو چپ فیزکس کی چیزیں نہیں پتا تو چپ مگر اسلام کی چیزیں نہیں پتا تو اتنا بڑا مو کھول لیتے ہیں ہم کہ جی اسلام میں ایسے نہیں بیسک کانسپٹ بغیر بغیر علم رکھے اسلام کو کسی بھی سٹیپولیشن کو انوک نہیں کر سکتے ہوں میں آپ کو وہ کانسٹیپولیشن بتاتا ہوں پہلی بات تو انبیاء کی ٹیوٹلیش کے اوپر ایسے کیجول کومنٹ نہیں کر دیتے ہوتے یہ بہت بڑی بے عدبی ہوتی ہے انبیاء کی ٹیوٹلیش میں ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ رہے ہیں جتنے بھی لوگ اس کو پریچنگ اور ٹیچنگ کا فرق نہیں پتا وہ کومنٹ نہ کر اس طرح کی پریچنگ کے اوپر ہدایت کا کانسپٹ ہے اللہ نے کہا ہے وہ میں خود دوں گا جس کو میں چاہوں مگر ٹیوٹلیش is not preaching ٹیوٹلیش is teaching اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس کا بھی پیچھا کرو گے پہنچ جاؤ گے اس کا کیا مطلب ہے کہ جس بندے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ٹیوٹلیش میں لیا تھا اس کی گارنٹی پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بھی دے رہے تھے اور امت کو جتنے بھی ہم علم کے کرنا میں صحابہ نے دکھا ہے وہ ہمارے سامنے ہیں there is no question about the tutelage of any prophet حضرت موسیٰ کے ڈسائیپلز حضرت عیسیٰ کے ڈسائیپلز اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ یہ سب tutelage میں آتے ہیں یہ تدریس کے اندر آتے ہیں جن کی نبی تدریس کرتے ہیں وہ فیل نہیں ہوتے ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ کے ساتھ یہ آتے ہیں وہ ملین پرسنٹ ریزلٹ کے ساتھ انہوں نے امت کو روشن کیا ہے so don't just comment on the the Islamic stipulations یہ آ دکھئے گا میں آپ کو ابھی technicality میں جان کے نہیں جا رہا ہوں اس وقت ہلکی سی میں آپ کو epidermal level پر بتا دوں اس کو جامع القلمی کہتے ہیں یہ ایک technical word ہے جامع القلمی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلسفہ ہی نہیں کلیر لوگوں کو اگر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ انبیاء بھی ناؤذب اللہ ہنڈر پرسنٹ result نہیں دیکھی آئے جامع القلمی ہوتی یہ ہے جامع القلم اللہ کے نبی اللہ السلام نے خود اپنے باہر میں بھی ارشاد تھا کہ جامع القلمی ہے کیا کہ میں کسی بھی بندے کو بچے کو کوئی بھی teacher دنیا کا کوئی بھی انسان جو غیر نبی ہو وہ جب کسی بھی بندے کو true concept بھی سمجھاتا ہے نا تو وہ اپنی understanding دوسرے کے بندے کے دماغ کے اوپر آیاں کرتا ہے اور اس کے بیچ میں میں کچھ سمجھاؤں گا آپ کو آپ کے دماغ آپ کے اپنے background سے کوئی picture نکالے گا message کچھ اور ہوگا پہنچے گا کچھ اور یہ عام انسانوں کی communication کا bridge ہے یہ common sense ہے اگر اس bridge کے اوپر dependent اللہ کی ہدایت نیچے آتی تو پھر تو اللہ تعالیٰ نہیں خیانت کر دی تھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو جامع القلمی کے through preaching کی اور teaching کی بات کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی tutelage میں کوئی بندہ آ جائے گا تو کوئی ایسی قصر نہیں رہ سکتی ایک نبی جب کلام کر رہا ہوتا ہے تو کوئی ایسی قصر نہیں رہ سکتی کہ جو picture نبی علیہ السلام کے ذہن میں ہے وہی as is پہنچانی اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائی نہیں نبی علیہ السلام نے یا کسی بھی نبی نے اس کانسیپٹ کے بارے میں لاعلمی جو ہے نا وہ اس طرح کامنٹ کرواتی ہے کہ اتنا بڑا کامنٹ کر دیتے ہیں کہ نبیوں کا بھی فالور نہیں رہے اس کا مطلب ہے کہ implicitly اب یہ کہا ہے کہ نبی بھی فیل ہوئے so tutelage کو teaching کو preaching سے mix نہ کریں preaching ہدایت کا concept ہے اور teaching تدریس کا concept ہے یہ بہت basics ہیں یہ leadership کے کسی اوری pedestal پہ ہوتے ہیں ہم بھی آ ایسے religion کو invoke کر لیا کریں اپنی پہلے basics ٹھیک کر لیں ہم سب اور سوچ کے میار کو اوپر لے کے جائیں teacher پہلے مفت میں بڑھاتے تھے اور ساری عمر کا ذمہ لیتے تھے آپ لاکھوں روپے PIA کا pilot دنخواہ لیتا ہے نا اتنے mainstream schools کے private school کے teacher لیتے ہیں کسی pilot سے کہیں 85% بندے پہنچا دو خالی تو لگ پتہ جائے گا ایسے نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ لوگوں کے بچے ہی خراب ہیں اللہ تعالیٰ نے جس state کے اوپر brain کو بنایا ہے وہ پہلے سمجھے most of the teacher and I know all educationists should listen to this most of the teachers have absolutely no idea of the human psychology let alone child psychology and child upbringing of the brain stem and the systems so machine کا manual خات میں دیتے نہیں ہیں اور وہ machine کے اندر پھر سارے کے سارے کاروائی کرنے کیلئے بچوں کو بھیج دیتے ہیں تو teacher نے وہی کرنا ہے پھر الزام ماں باپ کے پر ڈال دوتے ہیں ماں باپ نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے پاس بچے بھیجو ہم نے ان سے کہا تھا ہمارے پاس بچے بھیجو ہم اس بات کی proper fees لے رہے ہیں ہم آپ سے پیسے لے کے contract کر رہے ہیں so understand the concept in totality before putting anything کہ multiple reasons ہوتے ہیں اس کے اندر اور بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں آپ نے زمہ کیوں لیا ہے اگر آپ کو اتنے multiple reasons پولیس والے پتا رشوت کیس بیس پر لیتے ہیں کہ مہنگائی بہتا ہے multiple reasons ہمارے پاس رشوت لینے کے برائی کے ہزاروں multiple reasons ہوتے ہیں leadership کے پیچھے کوئی reasoning نہیں ہوتے leadership کے پیچھے pledge ہوتا ہے کہ if I cannot do it I won't do it but if I can I will and I'll take every single bits of responsibility every mistake of the group or the family or the company every single mistake is the mistake of ownership of leadership this is how technical and how grave this concept of leadership یہاں پہ تو ہر گلی میں آپ بندہ لیڈر بن نہیں کوش کر رہے ہیں یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہم ستر سال سے پتا ہے ان آہلوں میں کیوں بھر رہے ہیں because ماں باپ ٹریننگی نہیں دیتے leadership کی بیسکس ہی نہیں بتاتے ابھی میں صرف بیسکس کی باپ بتا رہا ہوں I hope everything is clear about why I said کہ کوئی ایک بچہ فیل ہوتا تو استاد فیل ہو رہا ہوتا ہے اصل میں لیکن اس سے ایک اور دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ جو کلاس ایک کلاس میں ایک ٹیچر دو یا تین یا چار سٹوڈنٹس کو نہیں پڑھا رہا ہوتا اس کچھ کبھی کبھی strength 30 بھی ہوتی ہے 50 بھی ہوتی ہے سو بھی ہوتی ہے تو وہ سب کو individually تو اتنا ٹائم نہیں دے سکتا تو پھر اس بات کی فیس کیوں لیتا ہو جب ٹائم نہیں دی آپ مجھے بتائیں آپ اپنے بچوں کو سکول لے کے جاتے ہیں اور سکول آپ سے کہیں نا کہ ہمارے پاس 50 بندیں ہم آپ کو فوکس نہیں دے سکیں گے اس لئے ہم آپ سے کم فیس لے لیتے ہیں کبھی ایسا ہوئے وہ اس فوکس کی فیس لیتے ہیں کہ ہم آپ سے فل فوکس کریں گے آج کوئی بھی سکول ایسا نہیں بچا جو اس فوکس کو اپنے بینر پہ لگا کے نہ بیٹھا ہو بولتے ہی ہیں کہ ہم نے اس کلاسروم کا سائز شرنک کیے تاکہ فل فوکس کر سکیں اگر آپ فل فوکس کے بعد بچہ پاس نہیں کر سکتے پاس کی بات تو میں پاس فیل کی در میں جانا بھی نہیں چاہتا ٹیکن تین چیزیں ضروری ہیں استاد کے اندر بچے کے اندر دالنا ایک علم ایک شعور اور ایک قابلیت یہ تینوں ہیں اگر علم اور شعور کوئی کٹھا کر لیں فورٹ ڈگری ہوتی ہے کردار کی کردار کا تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے اسکولوں میں بولا ہی نہیں جاتا لیٹ لون کی اسکول پر کوئی کرکلم لکھا جائے شعور قابلیت اور کردار علم کو میں شعور کے اندر ہی رکھ رہا ہوں اس وقت یہ تینوں چیزیں نہیں کر رہے تو استاد کی اس بات یہ آپ نے انسٹیٹیوٹ کیسے کھول لیا دیواریں کھڑی کھڑی کیسے کر لیا اپنے سکول کی میں اپنے سوال کو تھوڑا سا ری فریز کروں گا میں آپ کو دوبارہ سے ری فریز کر کے آنسر دیتا ہوں اگر پچاس بچے ہیں یا تیس بچے ہیں اگر آپ ایچلی ٹیکنگ منی فورٹ ان پلیجنگ کہ بچے زیادہ ہیں تو میں اتنا فوکس نہیں کر سکا آپ نے غلط چوبہ چوز کر لیا پھر اس سے تو یہ سمجھاتی ہے کہ جو ابھی کا سکول سسٹم ہے اس سسٹم میں میں تھوڑی سی چینڈ آنی چاہیے میں تو اس سسٹم کے اندر رہ کے یہ بات کیے تاکہ سوچ دیولپ کی جائے سسٹم مجھے تو پتا ہے اس سسٹم بلکل بیکار ہونا کارا ہے مجھے تو اس بارے میں تو کوئی بحثی نہیں ہو رہی میں اس سسٹم کے اندر اس ٹیچر کی سوچ دیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو پتا ہو کہ کس شبے میں آنا چاہ رہا ہوں مجھے کوئی کہ پاکستان پولیس جوئن کر لو میں آپ کی بات سمجھ گیا میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں لیکن اچھا اب اس ہی آپ کی بات کو پریکٹیکل اس پہ اپلائے کرتے ہیں ایک ٹیچر آپ کی بات سمجھ گیا وہ اپنی کلاس میں جاتا ہے ایک گھنٹے کے لیے اور آگے پچاس سٹوڈنٹس ہے وہ ان پچاس کو اول تو ایک گھنٹہ اس کے لیے ٹائم ہی کام ہے کہ وہ ایک انڈیویجیل کو انڈیویجیلی ان کو وہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہر بندے کو کس طرح سمجھ آ رہی ہے کون کدھر رہ گے کس طریقے سے انڈل کرے گا پھر اس اس معاملے کو ہم ریل لائف میں کس طرح ایمپلیمنٹ کریں کہ ایک ٹیچر سب بچوں کو ایڈریس کریں میں نے آپ کہا کہ آپ نے یہی سسٹم رکھنا ہے تو فیل والوں کی فیس ریفنڈ کر دیا کریں ہم سے نہیں ہو سکا ہم نے وعدہ کیا تھا اس سال کی کامپیسیشن سکول کو کہ ہم نے آپ کا سال بھی ضائع کر دیا بچے کا یہ کیسے کہ دیا بچہ نہ کھا رہا ہے آپ کا بچہ تو نہیں پیسے لے رہا آپ سے ماں باپ تو نہیں لے رہے you are actually saying that I will make sure that I will work on this child یہ بہانہ اندازی نہیں چلے گی اگر آپ نے پیمنٹ لی بھی ہے تو یہ کسی بھی شعبے میں ڈالیں آپ کسی کریانہ سٹور پر بھی چلے جائیں نا یہ بہانہ ادھر بھی نہیں چلتا اور آپ سمجھ جائیں کہ لاکھوں روپے کے اوپر ہم یہ بھالا ایک assumption لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ خیر ہے اگر 20 یا 10% بچے فیل بھی ہو گئے تو ایک انسانی بچے کیمت دنیا کے سارے سکول مل کے ادا نہیں کر سکتے خاندان تباہ کر دی نسلیں تباہ کر دی ہم نے بہت ایزی لے لیا میں نے کہا نا لیڈرشپ کی تو بیسیس ہی نہیں ہمارے پر بنی ہوئی so I'm now going to listen to this sort of an argument which has absolutely no basis of understanding of leadership the institute of teaching and more most importantly یہ جو بد اہدی کی ہم نے ہر بندے کے ساتھ ہر ماباب کے ساتھ بد اہدی کی آپ کے جواب سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس ٹائم کی اگر میں بات کر رہا ہوں تو سارے ٹیچرز جو کہ پے لے رہے ہیں وہ خیانت کر رہے ہیں well if they're not living up to this standard تو پھر استاد کا تو مطلب ہی نہیں سمجھا ہے نا ان کو سمجھ رہے ہیں یہ عام شعبہ نہیں ہے انبیاء کا شعبہ یہ یہ خاندانوں کی اور نسلوں کی development کا شعبہ ہے یہ میں پھر بتا دوں اس سے regular statement جو کہ ہر دفعہ میں بولتا ہوں a teacher is as good as his worst student college کا merit کیسے بناتے ہیں آپ کو پتا ہے نا جو سب سے کم بچے کا score کا بچہ ہم higher کرتے ہیں نا induct کرتے ہیں college میں وہ merit ہوتا ہے college کا کہ اس سے کم نہیں رکھا ہم نے ٹیک ہے جو سب سے weak student ہوتا ہے نا تو جو بچہ فیل ہونا وہ اصل میں teacher کی اوقات اس طریقے سے بتاتا ہے اب آپ کو کوٹ پوری طرح سمجھا جائے گا کہ فیل ہونے والا بچہ اصل میں merit ہے اس کی teaching ability کا capability کا اور most of all اس institute کا this is how simple یہ common sense کی بات بتا رہا ہوں اس میں کوئی میں نے اسلامی دفعہ تو نہیں invoke کر دی یا کوئی حد تو نہیں لگا دی یہ ہر ایک کو پتا ہے چائنہ میں چلے جائیں گے یا ترکی میں چلے جائیں گے سب کو پتا ہے کہ جو آپ کی worst performance ہے وہ آپ کی اصل میں اوقات ہے کسی athlete کو بھی لے لینا تب بھی ہم ایسی کرتے ہیں writer کو لے لینا تب بھی ایسی دیکھتے ہیں a writer is as good as his worst book a leader hence a leader is as good as his weakest element جو اس کی family کا weakest element ہے وہ باپ کی اوقات ہے جو school کا weakest بچہ ہے وہ school کی اوقات ہے ایسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس fail کر تو اس کو نکال دو اس standard کے اوپر تو چیڑیا گھر میں بھی وہ manager نہیں رکھتے ہوتے جو انہوں نے جانوروں کا خیال رکھنا ہوتا ہے اس merit کے اوپر وہ بھی کہتے ہیں 100% چاہیے ہمیں ہر جانور کی دیکھ بال کروگے یہاں پہ school کے اندر ہم نے کھولی چھٹے دے دیا کہ جب انسانوں کی باری آئی ہے تو کوئی بات نہیں 20% پچے خیر ہے بے شک فارغ بھی ہو جائیں تو sorry this is not how it's gonna work this is the least مطلب ایسے standards پہ ہی پھر قومیں تباہ ہوتی ہیں this is how we as teachers have lost our respect in the society کوئی بھی انسان school teacher کیوں نہیں بننا چاہتا بکہ ہمارے standards اس طرح کے ہو چکے ہیں ان basis کے اوپر غلط کو غلط مانے اور صحیح کو صحیح مانے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے teacher ایسے ہیں میں نے ایسے ایسے عظیم teacher دیکھی ہیں پاکستان میں میں school کے ساتھ بہت connected ہوں especially women اس عظم کے ساتھ آئیم ہی ہے کہ کسی بچے کو چھوڑیں گے نہیں ہاں ہر بچے کو اپنے بچے سے زیادہ treatment دے رہی مجھے پتا ہے مگر آٹے میں نمک کے برابر ہیں standards بنانے پڑیں گے ہمیں اپنے اپنے بچوں کے اندر standards بنانے پڑیں گے ایسے نہیں ایسے کر کے کوئی system change نہیں ہوتا you are going to put these standards in your children so that they would want to become teachers when they grow up and these are the standards that that has invited millions of people to do the right thing اور سب کے سب میں اپنے شعبے سے بتا رہا ہوں ایسے ایسے لوگ جب اپنی زندگی کا پرپس دونتے تو سب سے پہلے teaching میں آتے کہ لوگوں کو سکھائیں اتنا آسان نہیں ہے teaching کرنا ہے اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد اس کے پیچھے بہت بڑی کاوش اس کے پیچھے بہت بڑا عظم چاہیے ہوتا ہے ورنہ تو ہزار reasons سکولوں میں جن بچوں کا کانفیڈنس شیک کر دیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کافی پیچھے ہیں نلائک ہیں آپ ریپیٹ کریں یہ ایسے بچوں کو کیا پھر اسی سکول میں بار بار دالنا چاہیے یا ان کو کسی طریقے سے ٹوشنز میں ڈالنا چاہیے یا گھر میں ان کی خود دیکھیں پاکستان میں بڑھتی ہوئی ٹوشن اکیڈمی یہ تمام سکول کے اوپر فلورشنگ یہ نہیں راکٹ سائنس کانسپ سکول میں کام ہو رہا ہوتا تو ٹوشن اکیڈمیز بند ہو رہی ہوتی ٹوشن اکیڈمیز لاکھوں پہ لے رہے ہیں یہ لیوز او لیوز جو ٹوشن پڑھاتے ہیں پوچھنے درہ ان سب سے آپ نے اپنے احباب میں پوچھیں یہ کیوں سیلیبیٹیز بن گئے ہیں ایک ایک ٹیچر تین چارچہ لاکھ رو پہ لے رہا ہے کس بیس پہ کیونکہ وہ سکول کام نہیں کر رہا یہ سمجھ لیں کہ گورنمنٹ ہسپٹلز کام نہیں نہ کیے تھے تو پرائیوٹ پریکٹس داکٹرز کی چمک گئی تھی چاندی ہوگی نا داکٹرز کی کیونکہ گورنمنٹ ہسپٹلز میں کام نہیں کرتے وہ بھی دو نمبر داکٹرز اپنے پیشنٹس کو آپ اپنے کلنک میں راؤٹ کرتے ہیں ہر جگہ پہ ایسی دو نمبر بیسک لیڈرشپ نہیں پڑھائی جاتی بچوں کو سکھایا نہیں جاتا کہ اصول ہیں کیا گالیاں نواز شریف عملان خان کرتے ہیں اور خود گھروں کے اندر وہی کام کر رہے ہوتے اپنے بچوں کے ساتھ اس میں کسی ہم کوئی یہودی سادش نہیں ہے یہ ہماری امی کی اور ہمارے ابو کی سادش ہے اس کے علاوہ کوئی بندہ ذمہ دار نہیں اپنے بچوں کے ساتھ سے سیر نہیں ہے آپ پھر کس کا قوم کی باتیں کرتے ہیں سبس جھنڈا لگانے کی جلد کس نے کی ہے جس کو قوم کا کونسپٹ نہیں سمجھایا تینکیو امیٹ ساہل